اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین اینت علیک آزی میں بھلیکار آمائے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کرتا سینئے تجزیہ کار بھلیک آزی صاحب بیلک آزی صاحب تینکیو یاسر حریص صاحب سپریم کورٹ میں انٹرسٹنگ کس میں جی ایرنگ تھی جی کہا کل رات اسا شوکر ختم کیا اس تو وہ نہ خواب ہو اور یہ وہ کھے ہوئے ہوئے ہوکے ساہو سبانے لائے سکیجول بن رکھی ہوئے ہونا جی ایرنگ جی کہا انٹرسٹنگ ہوئی تھی نوہ جنہاں بینچ میں موجود ہویا جی میں سینئر موز ستہ جنہاں موجود ہویا ون کھان ستتا تائیں پر اپو انڈرسٹنوں ہوئی ہو تا بدھنی میں چاہتا ہوتے پر بدھنی میں جی کہا وہ وریس آگو فیاس کو کریئیٹ تھی ہو جیسے سیکنڈ ان لائن جیسے اس کا دی فائز یا جی کہہانیا چنوارا انچیف جیسے انہا خواب جی کہ وہ بعد میں ہی دا جیسے سردار تارک مصبوت وہ بھی ہو تھی ہویا یہ بھائی رہا ہوتی ہے لیا بھائی ری فارمیشن تھی ہوئی ساتھ تنے آتھی ہویا بدھنی احلی جی میں انٹرسٹنگ گفت کو تھی جی میں چیپ جیسے سردار جیسے ملتا تھا بھائی پیرلل جسٹس سسٹم کیا تو سی سکے جی تو پیری دا گال وہ ہی آئے جیتھے ظاہرہ اگر کوب سپریم کورٹ اپیکس کورٹ جنہیں بدھندی کسے کے تو انہوں میں یہ سوال اپران دوتا ہے ضرورت چھا ہے اگر دشتگردیا شر پسندیا جی کوئی ان کے نالوں نہیں ہوتا انہوں نے لائے ہکلاک عدالتو موجود ہیں اگر پارلمنٹ دے حملو تھے انہیں اگر خدا نہ خواستہ یا خدا نہ خواستہ کہ پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم میریسٹر ہاؤس سی ایم ہاؤس تظارہ ہی دشتگردیا شر پسندی ہوں دی ایڈی ایس انہوں نے چھا کوئی ملیٹری کورٹ سٹھان دا ہے انہوں نے جکے بھی سیویلین کورٹس ہوں دا جن میں انٹی ٹیررس کورٹس موجود ہیں تو انہوں نے جو ٹرائل تھے تو یہ اکڑا تصور رہا پر چھکانے تے لفظ آئے ہو تے ملیٹری انسٹالیشن انسٹالیشنز ہیں انہوں نے جکے کور کمانڈر ہاؤس ہو یا بیا انہوں نے یادگار ہوا انہوں نے یا جی ایچ کیو ہو تے انہوں نے کرے ہی ملیٹری کورٹس جی ایک ڈومین میں چینے تھے اور یہ ہوئی دسکشن تھی دی تے اگر سیویلینز انوالڈن تے ہنن کے سیویلین پر ماضی میں یہ تھیوبہ ہے آسانے ملک میں تھیوبہ ہے تے سیویلینز جاں ملیٹری کورٹس میں ٹرائل تھا ہیں اور یہ کلی بحث آئی لیکن جدے تہاں عدالت ہو جے یا پارلمنٹ جدے تہاں ایک ڈی سسٹم جے ہوندے کہیں غیر معمولی سیچویشن جی صورت میں ان لاحقلوں متوازی سسٹم کے وہ معاملوں سوپے ہو تھا مثال کراچی میں پولیس آ پولیس ہنڈل نہ تھی کرے سگے تنجھے کرے ہیتے کو پنجویٹی چالیس آلن کا ہیتے رینجز موجودہ یعنی ہیک طریقے جی ہی ایڈمیشن آہے یہ اعتراف آہے تک کراچی جی لان آرڈر یا کراچی جا معاملہ صرف پولیس ہنڈل نہ تھی کرے سگے تنجھے کرے ہیتے مستقل رینجز جی شروع میں چاہے ہوئے ہوتا آرزی آئے ہاں مستقل قائنہ آتی تو یہ اعتراف ہو جائے تو سو اگر ہی معاملات نہیں ہیں تو اگر سیویلینز کے سزا آئیں جزا جو معامل ہو اگر سیویلین کورٹس نہ کیوں کرے سگن نہ کیوں کرے سگن تنہیں دہ ملیٹری کورٹس ہوئے جو اعتراف ہوں تو سو چاہے پارلیمنٹ کرے یا سپریم کورٹ کرے عدالت فیصل چاہتی کرے باقی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو دلیل دن ہو آئیں جو سیکنڈ ان لائن ہاں تھرڈ ان لائن جس سے سردار تارک صاحب یعنی فائز عیسیٰ صاحب جو بیسیکلی آرگیمنٹ یہ ہو تو چھاکارت ہے بینچ تھانڈ نہ تھانڈ یہ حوالے ساں جو پارلیمنٹ میں تھیلا ہے ترمیم تھیلا آئیں انہوں تے انیا سپریم کورٹ کو فیصلو نب ادھائے ہوا تے ہو ترمیم ٹھیک تھی یا ایکٹ پاس تھی ہوا ایکٹ صحیح قانون پاس صحیح تھی ہوا یا غلط تھی ہوا تے انجے کرے ہی جگہ بینچ تشکیل لینی ہوئی ہے نو ججز تھے انہیں کہ آؤں بینچی نہ تھو بنیا بینچی تصور نہ تھو ہاں فائز عیسیٰ صاحب جواندہ انہیں کہ وہ بینچی تصور نہ تھا آزد اعترام آئی عدب ساں ظاہر ہے ہوتا ہونا جا کانونی سوچ تمام شاندار ہون دی لیکن ایک لیکن لیمین مانگور سوچ میں اچھا تھی تے بھائی فائز عیسیٰ صاحب کتھے نے کہنے کے بینچ میں جمعے تے بھی ہندہ کہنے بینچ تے منڈے تے بھی ہندہ ٹیوزڈے تے بھی کونے کو زارے ججزہ بن کتھے نے کتھے بودھندہ تو انہیں بینچیز چی پو کانونی ہیسے چاہیں چاہ فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہیں گتا دے جیسے ہوں فیصلہ نہ تھے پارلیمنٹ ایکٹ وارو چیف جسٹس کے بینچ تھانڈ وی اختیار آہی یا نہ ہے سوہ موٹو آہ روائے ہوں جکو انتظامی امور آہین انہیں حوالے سا جکو سرکار کانون سازی کھیا کانون سازی تھیال آہین فائز عیسیٰ صاحب چاہتا دے پہنی ہونے جو فیصلہ کرایا جو پو آہو ہیں بینچ میں وہ ہندہ سا تا پو بیو بینچوں جکے ٹھہل ہیں انہوں میں فائز عیسیٰ کیا تھا بینچ میں بہتر سمجھن دا ہوں فائز عیسیٰ انہوں میں انٹریسٹنگ نا ہے تھوڑی کڑی سو بلہ that pertains to an article 4.3 تا سپریم کور جو جسٹس جکے انچیف جسٹس سوہ موٹو کیس میں تری بینچ بینچ جکایا ہے وہ ترن مانون جی تھائی ویندیا کلو مانون نتھائی دو بینچ تا پو ہے تا سوہ موٹو تھوڑی آہی تا پتیشن سن اور یہ ہم انہیں سپٹیمبر میں چیف جسٹسٹی ہونڈا آو انہیں ڈپنے لیگل مانڈیڈ ہو جانتے یا ہوننے کانون ہوالے فہم آئے آو² چلنج نتھو کرے چلنج نتھو کرے شوق کرے میں fought چلنج کرے دن لوگ یہ لیکن ہم ہنڈ ہے حصول بنies ملیٹری کورٹ سے حوالے ساں سپریم کورٹ جکو بے فیصلو کندی یا نہ کندی فائزی صاحب ہوں جو حصہ نا ہو جی یا اگزیکٹلی وہ ہنے جکو فیصلو بے اچھے واج سب ان میں ایک دو انٹرسٹنگ آل بھی تھی چھنے کہ وہ فیصلو ہنے کتر ہو چھو جو ہی پیرے نہیں تھی متنازہ تھے شروع تھی تھی ونے بہن چھے نا ہے ہنے متنازہ لیگر ٹرمز میں ہے یا پارلیمنٹ پولیٹیکل تھے پیو رائٹ ناو پولیٹیکل پر لیگل سنیو کچھ مکس تھی وہاں زہرہ جکے مانہوں ہن جکے دھریوں حکومت آئے یا بھی دھریوں جکے ہن سپریم کورٹ میں داخل تھے پیٹیشنز ہنے امکانی فیصلن سا تحفظات رکھتی ہوں دیو اتفاق نالا ہوں دیو ناراض ہوں دیو وہ تھی زہرہ چاہوں دیو یہاں لی تقراری تھی خواجہ آصف صاحب چاہیے تھے خواجہ آصف صاحب چاہیے تھے یہ نہ ہو کہ آپ کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا جائے یہ قومی عزت و وقار کا معاملہ ہے چیف جسٹس کو سمجھنا چاہیے دیکھیں خواجہ آصف صاحب چاہیے تھے تاریخ میں ہنجد صاحبان کے کییں اٹھو بین دو ڈیلیٹ سامراد یہ آئیت ہے غلط نالے سا سنیاتو بین دو ویسار جی منفی کردار تاریخ میں ویسار بوا ہے یہ تو خواجہ آصف صاحب ڈیلیٹ جو لفظ ہی غلط استعمال پہ کرے نوبڈیز ڈیلیٹیڈ from the history everybody's remembered everybody's remembered سٹھے نالے صاحب ہی یاد کے وین دعا یہ خراب نالے صاحب ہی یاد کے دا ایڈلیٹ جو لفظ کی تھا جی جسٹس منیر کے بھی یاد کے وینے تو جی آر آئیں سٹھن ججن کے بھی یاد کے وینے تو سو پاکی یہ لیکٹ تہ ہسٹری ڈسائید خواجہ آسس صاحب کی سمجھانے کے پہ تا الہی ہو یہ کچھ خواجہ آسس صاحب کرے رہے ہوا انہیں کے تاریخ کیا یاد کرن دی آئیں جی کو جسٹس بندیاں آ لیاں اب یا کرے رہا ہیں انہوں کے کیا یاد کرن دی let the history decide سویل شیخ کراچمہ جی شیخ صاحب شاچمہ جائینا علیکم سلام علیکم 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 صاحب کے سلام علیکم سلام علیکم صاحب جی جسٹس فائز جکوہ صاحب پینچ کانک کیا شاکر صاحب میسیج آئے ہوں دو الگ تھی آیا کساں فون آئی ہوں دی جو انہیں کھاں وٹرا تھی آ اے بے او کائی صاحب ہم آنکل سوال کے ہو جی کو نوٹیفکیشن جاری چھے ہو جسٹس فائز جو وقت کا آدمی جیو چھو جاری چھو کہتے کائی صاحب مسکرات آئی کائی صاحب کھلی کھلیا ہے جواب نہ ملیو آخر کائی صاحب چھو 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 انہیں میں بھی گاب منا کے دا ہے یہ آلی کائی صاحب یو پچھا کنو یو اگر ہی صاحبانے ہی رہنگ آئی ملتا بھی تھی صاحبانے ہی رہنگ آئی صاحبانے اگر ہی خیصل ہوتی وانجے تو حکم جاری کئے وانجے تو چھا وہ ایمپلیمنٹ ہی دو یا نہ ہی دو چھیک صاحب آئی ہم نسی آؤ تانی پیتھیں گالساں تا سہمت نہ آئی یہ چمر بنا کھپے شیخ صاحب جو فون تے آئی کازی فائزیسا صاحب ایک لو اپرائٹ قسم جو جہ جہا ہے سب کمیگ چیف جیسٹس ہیں آئی نیکس سنجھ چیف جیسٹس ہیں اگرہ موٹوبر اگرہ موزز ہیں اگرہ ساکھائتہ ہونے جی ساکھ رہی ہے جیوڈیشل صحبی پروسس میں سو آئون تے لی کا گال سوچے بنا دوسرا کہاں جا کہاں چاہو پیاں ایک چمر بنا کھپے منجی گزارشی آئون دی بی گالی آتے تہاں چاہو ہوتا ہے ہی جکو فیسلو اچھی ہوتا چاہ ایمپلیمنٹ تھی دو ہی توڑیفرنٹ معاملو آسے ہی سٹرکلی بتاہ ہنکے نر نتھا کرے ساگے اگر ست میمبر لاجر بینچ آہے وہ ایک لو فیسلو یونانیمس لی دیشن ہی دی انکے نکلن ناممکن کچھ کونے ہاں رہا تھا پرانی آری جکاہ آئین میں لکھے لائے دو وری گال تھی ہوئی آسانی نظر میں تو ہوئی وری گال پرہان ہن ملک میں آئین آئین کے گئر پچھے کون تو تیجے کرے آئی سپریم کورٹ جے فیسلے کے بھی کرنا تو بودھے پیرین مو سمجھے کون تھی ہن دو آئے مکہ نکھیوں لگے تو مکہ لگے تو تیجے نا ہندے فیو فیسلو کندہ ہی معاملے تیجے اٹلیسٹ ان کے منیوں میں دو یہ تیجنی انٹرسنگ گھانا کالر میرے جاز ٹالپور چیز سلام علا Professori ہائیں کالر میرے سلام علا موسیقا 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 انہوں نے نکتے تھے ہنے چھوڑے نو تھا ہم پر انہوں نے اس بینچ میں نہیں تھا یہ نہیں ہے ہنے ایک اتراز ہے ہنے دیکھو انہوں نے فائد جیسا صاحب چھاکار تو وہ فیصلہ نہیں تھے انہوں نے کوئے فیصلہ نہیں تھے اس بینچ ہی نہیں ہے تو کیسے مدران کا منا نکرہ فائد صاحب اس بینچ ہی نہیں ہے ایعنی چیف جسے جو فیصلہ آئے وہ لیگلی وائڈ آئے مطلب ایک لوگ نہ ہے صحیح آنے یوں نہیں جو محکوف آئے انہیں جی مرضی آئے پانمی جن صاحب تہاں جی مرضی آئے تہاں صحیح سمجھو تھا بلکل ٹھیک ہوں تو ہاں انتے اعتراض نہ چکے باقی دیکھو شیخ صاحب چیز ہوتا ہے کل چھو جلدی نوٹفیکیشن جاری تھی ہوتا ہے مسکرائے کھلیا صحیح مرکیا صحیح ایک دیوانہ ہسے یا تو جسے توفیق دے مرنہ اس جہاں میں آکے مسکراتا کون ہے اسا کھلر میں لیتا ہے تو پابندی نوٹفیک صاحب آجی کھا پو بتاؤں گے مجھو کھلر سمجھو نہ آئے تو شاپش صاحب بندگیال کہر برو ٹو پلس ٹو نک کہو ماتے یہی کھلیا صحیح این میں پروسیڈنگ میں اندھے ڈسکشن تے کافی بحث آلے ہوئے چیف جسے صاحب یابگال کئی امید آدھا ٹرائلز انہ وقت شروع نہیں تھا ہوں دا تفصیلات غریب ہوتا ہے ان جے کے بھی اریسٹڈ آئین انہ وقت زہر آنی سپریم کورٹ کتھے گالوانی ہند کرے تھی پلیڈ کرنے وارا بھائی آئی پلیڈ کرنے وارا بزہرہ وکلا برادری آئے ہنے تے بھو ڈسو تے کڑھا وکیل حضرات پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی تے کازی ایتزاز ایسا نہیں لطیق خوصہ صاحب کے فارق کرے سگن تھا پلیڈ کرنے وکلا حضرات ملک میں وہ ہن معاملے میں ایتزاز ایسا نہیں لطیق خوصہ دے موقف سنگڑ بیٹھا لیں یا کوئی مختلف موقف آئے ہونے جو یہ انجھا دیسو بین معاملے تھے بارز ہیں ہی سپریم کورٹ بار ہیں پاکستان بار کاؤن سے ہن میں اختلافات ہوا ہنے دیسو تے انترچہ کاری کوٹن وارا جو کی ہیں مثلا وکلا حضرات جو انترچہ اتفاقی رائے آئے ہیں وکلا برادری میں بھی ایکڑوں وڈو حصو آئے جو باہر نہیں کری چاہتے نے تھیان خپن تھیان خپن ٹھیک ہا ایک تھیان خپن اسے پر لکا جنے پاہن ڈسکس کے ہو سائے ایف سی زین میں گال آئی زیر آئے ہیں اسٹس کپن دا گالی ہوئی ہی 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 زین میں خپر ہوئی ہی 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 انوہاں پاہن ڈسکس کے ہو سبگا پہنے نالو شاید سبگا پہنے شہر نظر سندھ میں ہی دیں تا ہاں نے خبر آجے تھیان خبر آئی ٹھیک ہی خبر آتا یو اے ہی بڑو انٹریس رکھے دی پاہی پاکستان جا کچھ کراچی پورٹ جا ٹرمینلز پجاس سالان تا انگلیز تھی وٹنہ رائے جی تا صفق جگہ کل پانے ڈسکس کے ہو پہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل تا صفق جگہ ہے انہوں جی ترنہ پر ہی جی کو خبر ٹریبیون جی بھون پڑھی انہوں میں یہ آئے تا کراچی پورٹ ٹرسٹ سا دبائی پورٹ ٹرسٹ یو ای پورٹ ٹرسٹ پورٹ وارا جی کے نیگوزیشن حلی رہی اج سبحانہ میں کتھے کیبنٹ اپروول کھا پوش آئے تیہ تھی انہیں اے ساکڈار صاحب کے تکڑا ہے وہ تھی انہیں تو ان میں سکس کا نائن جے کیا سان جا برچ سان کراچی پورٹ تھے اوہے چھامل نہیں ہو پیا انہیں ایواز اسان کے چھامل دو انہیں ایواز اسان کے بودھا ہے انہیں خبر موجب ستاوی کا اٹھاوی ملین ڈالر سال جا بس ٹیوی کھنچو ہی ٹیوی کھنچو ہی ٹیوی چوہی ملین ڈالر اسان کے سال جا ملدہ اچھا انہیں میں کمپنی جی جی کہا مینجمنٹ ہوں دی انہیں میں کراچی پورٹ جو کوب ممبر شامل نہ ہوں دو آئیں اگر انہیں میں کوئی آرپیٹیشن یا کوئی گل بڑھ تھی تا ایہو پر لنڈن میں وہی ہوں جی جی کہا تھی انہیں دی ٹیکڑی یا سالسی تھی انہیں اگر کوئی وچ میں اختلاف تھی آرپیٹیشن تھی تا اچھ پنجھا سال انتہیں یہ جی کہ برثن کراچی پورٹ جا یہ دبائی جی حوالے ہوں دا اچھا اگر اچھا انہیں کی اختیار مہند ہو تو پندرہ پرشنٹ تائیں ہوں انہیں جا ٹیرف ودا ہے سگندہ دبائی پورٹ وارا انہیں کا علاوہ اگر سبحانے پاکستان بیا برث تھیان چاہے تو پیر ہوں انہیں سا پچھڑو پند ہو تو تہاں مربانی کے لئے تھائیں دو یا اسی کے بے کھا ٹھارا اٹھوں یا پانٹ ٹھائے اٹھوں انہیں سوز پورٹس دیان پورٹس جی پلے برث ہی دنی فلال تھی آستے آستے ہی اپتے داتھ ہی دی انہیں کراچی پورٹ چاہتے برث نہیں چھے لیا ہی آئی پو جنا زہرے پو یہ پورٹس جی ہاں چاون تھا تھی مانیجیمنٹ دی نیوین دی انہیں بھی پیرہ پیرہ وارو کراچی جو ہی اندو سٹیل ملز بھی خیٹ سٹیل ملز ہلے ہی نتھی بھلے جکوب تھے تو تا ہی سندھ جا ٹپڑ ملک جا ٹپڑ وکلو آتھ زہرے پلان بی بھی ہو چھاہے پلان بی ہو آتھا ٹپڑ وکلو تا ہن پلان بی جا پان جا سمان فرخت کرن جو وارو ہی اندو تو ملک میں سبنی کا پیری نظر سندھ میں موجود شہن کے وکلان جی شروعات تھی ملک جا کوئی ٹرلین ڈالر ایکانومی ٹھائیوی دی یاد پان جی شہیو کھپائن تھا کیے ملک ٹرنیل ڈالر کمپرنسی نہیں دیا خدا خبر یاد زفر نکوی ایڈرہ بادمہ جی نکوی صاحب کیا گنا چاہیں گے مہترہ ملک علی بھائی سلامت رہیں اللہ آپ کچھ سیحت دے سر بڑا اچھا ٹپک آپ دلیتے ہیں اور بڑے طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے میں ایک نیا انگل دیکھ رہا ہوں کارجی ساتھ ٹوڑا ساتھ پہ روشنی ڈالیا تھا پاکستان مندل سے پہلے جو کراچی تھا تو اس میں پارسکیوں نے بڑی ہمارے مجمشد مہتا تھا ہندو پارسی بڑے مندل سب چاہت رہتے تھے اسی طرح میں نے نوت کیا سر پاکستان میں جتنے جسٹیس تھے کہ کرسٹین جسٹیس کے کارنلیس تھے پارسی جسٹیس دوراک پٹل تھے ہندو جسٹیس رانہ بھگوان دار تھے پھر یہ بڑی ہاتھ کی سے ہٹ کے جتنا ہم ستائن طرح سے یہ ریلیجن کو یعنی ریجیٹ قسم کے ہم بن گئے ہیں سوری تو سے مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے کہ ہم اسلام کو انسانیت کو خدا جانے کہاں فراموش کر بیشے لاہور میں وہ جو جید ہسپیکل ہے ہندو سکھوں کے بنائے ہوئے وہ آشتہ قائم ہیں تو سر جتنا زیادہ ہم یعنی ظاہری نمائشی دین کے پیسے چل رہے ہیں سوری تو سے اتنے ہی ہم ویلیوز سے اخلاقیات سے ہٹ گئے مجھے آپ کے بزرگ یاد ہیں میرے مہت قریب تھے موترم قاضی صاحب آپ کی پوری فیملی سے آپ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے ان میں محبت کی انتانیت تھی اور یہ سندھ کا ہمارے سندھ کو یہ سرائیٹی ہے کہ سندھ میں سب کے ساتھ محبت رہی پاہیا میں آزام ایکس کالی کپڑے پہن لیے ہیں ویسے آٹھ بان کے نماز پر میں کوئی کسی کو کسی سے دل وہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو گیا کاجی صاحب پلیز سوڑا صاحب وہ بلکل کھوڑ کے بات کیجئے سر کوئی حیثہ نہیں ہے کاجی صاحب یہ جسٹس بھی ہوئے ایکس پوز ہو گئے سپریم کورٹ اور یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہمارے سامنے آرہے ہیں کیا ہوگا صاحب پلیز روشنے ڈالے تھوڑنا ایسا اتار سمرو لڑکا ناما جی سمرو صاحب شایچوان چاہینا مجھو کاجی صاحب مجھو کاجی صاحب سوال ہی ہوئے لڑکا نامے ٹراما سنٹر کھلی ہوئے نو جی پر دفعہ شاید استردادی چکے ہوئے انہوں نے پرانوں ٹراما سنٹر ہوئے انہوں نے دو ویر سوکھا سکت مانا تہاں جے ایسا جے لڑکا میں شہر وارنگی جی کے پہ گھر آئے کیونہ یہ سوک پنجویر فونتھ آئے ماہو انہوں نے ٹراما سنٹر میں مری چکا ہے انہوں کو پہوچے کوہانے میں نو ٹراما سنٹر ٹھائے ہوئے انہوں نے جے ویسطہ پہ چیویو آئے انہوں نے ٹرے سو جو عمل ہوئے پر اُتھے ماہو جے ٹرے سو چار جا پنجو مرید سا جا باکی سنگی جلائے پابندی آئے آئے تہاں جے ٹائم نیوز تے سادات پوٹ جے اندر دیکھوائے ٹراما سنٹر ہوئے جے کو کروڑن رکن جی لاجت ساکھا ہے لہو پر صوبائی حکومت آئے وفا کی حکومت جے دہرے جے دوران وہ ٹراما سنٹر جے ہر ایڑو تیو شاید وہ تا دیسی سا جا جا گوڑا آتی آئی سا جی سا جی ہو پاکند منہ گے ٹراما سنٹر جی کا حالت ہے لڑکانوں شداد کو پہنے نکوی صاحب کی بات نکوی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھ ساری بات خوبصور طریقے سے بات کو پیش کیا بیان کیا لیکن اب دیکھیں میں جس چیز پر یقین رکھتا جو میرا اپنا مشاہدہ یا تجربہ زندگی کا آپ کا معاشرہ میرے سے زیادہ تجربہ ہے نکوی صاحب لیکن یہ جو ریلیجس حامنی ہے یہ جو میرٹ کو ماننا ناماننے کے لیے یہ بہانے ڈھونڈنا کہ اس کا مذہب کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کی زبان کیا ہے اس کا فرقہ کیا ہے یہ ہم ایکچولی جب سماج میں ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے اور میرٹ کو توڑنا ہوتا ہے تو پھر یہ بہانے بنتے ہیں ہمارے جو نوبل کے تھے ایک سائنٹس کیا نام تھا ان کو بھگا دیا گیا عبدالسلام تو اس طرح ہمارے پاس یہ ہے کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو یہ ہوتا ہے اور یہ ایک ہماری لیبارٹریز میں سے مختلف جو ہے وہ فرنکنسٹائن مختلف وہ نکالے گئے جن بہت نکالے گئے تاکہ سماج میں سپیشلی زیاہ کے دنوں میں یہ سب کچھ ہوا تاکہ ان کے اقتدار کو دوام ملے اور وہ لوگ انہی چیزوں میں ڈرتے رہیں سہمے رہیں بولیں نہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے لسانیت ہو لسانی ہمانگی ہو چاہے مذہبی ہمان کوئی بھی چیز وہ کسی کو لیکچر سے نہیں ٹھیک کیا جا سکتا میں تھوڑی سی بات لمی ہو جائے گی لیکن کر لیتے ہیں مطلب میں ایک سکول میں ہیدر آباد سے جہاں نکری صاحب رہتے ہیں وہاں ہم نے شروعات کی سن بانوینچرز مشنری سکول تھا ہمارے آدھے سے زیادہ جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ کرسٹنز تھے ہمارا جو پرنسپل تھا فادر فادر ٹوڈ بھی تھے پھر بٹرم ڈسوزا بھی تھے جو دوسرے تھے میں بور نہیں کروں میں ریلمنٹ ہے جو بات بتا رہا ہم جس سے بریسز میں بچے جس سے ڈالپوری اور پیٹیز اور یہ چیزیں خریدتے تھے جس کے ہاتھوں سے لیتے تھے وہ لچمنداز تھا یعنی ہندو تھا اسے ہم لے کے بڑے آرام سے کھا رہے ہوتے تھے میرا ہاؤس کیپٹن جو تھا وہ تراز اللہ تھا وہ بہائی تھا تو چاہے اردو بولنے آلے بچے سندھی بولنے آلے پنجابی بولنے آلے پشتو پنجابی جو بھی مختلف ہندو مسلمان سٹوڈنٹ سب ساتھ تھے بڑے آدمیوں کے بچے بھی تھے اس زمانے میں یہ پرائیوٹ سکول زہدر آباد میں نہیں تھے تو جو بہت ہمیں اسکول میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے میں نے میٹرک کی وہاں سے کہ نرسری سے لے کے میٹرک تک ہمیں کسی ٹیچر نے یہ درس دیا وہ کھڑے ہو کر کہ دیکھیں نہیں جی وہ کرسٹن ہے وہ ہندو ہے آپ کو سب کو بھائی چارے سے رہنا چاہیے ایک دفعہ نہیں کہا کسی نے ہمیں ایک دفعہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ جو ہمارا کرسٹن ٹیچر ہے اگر میرا جھگڑا کسی کرسٹن رڑکے سے بچے سے ہو گیا تو کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں اس میں مدھبیت کر رہا ہے کہ یار یہ کرسٹن بچے کا طرف لے لے اور یہ مسلمان بچے کا طرف لے لے یا اگر ٹیچر اردو بولنے آلا ہے کوئی سندھی بولنے آلا بچہ ہے تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس ٹیچر نے میرے ساتھ کوئی تاثب کیا تو ہم میٹرک تک ہمیں یہ احساسی نہیں کوئی گاڑی میں بڑی گاڑی میں آ کر بچہ ڈرائیور کے ساتھ آتا تھا کچھ بچے بسوں میں چڑھ کے آتے تھے کوئی رکشے میں کوئی ہمارے جیسے مونساگلوں میں بھی آتے تھے تو بات یہ کہ کسی نے ہمیں درس نہیں دیا لیکن میٹرک تک ہم سب بہت لڑکے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے وہ اور بات ہوتی ہے لیکن کہیں نفرت یا تاثب کا تو اسی لئے ہمیں میٹرک تک وہ کہتے ہیں بچمن میں جو بات ڈال دی جائے تو مجھے اسی لئے تنگ نظری سے مجھ حضم نہیں ہوتی ہے کیونکہ میٹرک تک ہماری نشنمہ ہماری جو گروت تھی وہ اس طرح سے تو اسی لئے کہتا ہوں کہ سماج میں بھی آپ میرٹ لائیں آپ ایمانداری سے معاملہ چلائیں تو کسی کو آپ کو ہمانگی کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا یہ نقوی صاحب میرا پرانا نکتہ نظر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں اکیل احمد شکار پرما جی اکیل صاحب چارچون چاہینا سلام علیکم وآلیکم سلام 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 علیک عزی صاحب سوالہ سپریم کورٹکیشن دنگ کرے رہی آئے این ایک لارجر بینچ تھائی ونہیں لیکن مالوں گھومتا تھی ونہا نچانک ہے اور کئی سالن تاہی میں لبنہیں تھا طریق چاہی ننگیا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اکتر میسر برا گرما جی میسر شایچ من چینر کیونکہ کورٹ بھی ہی ہونینیہ مسئلے کے بھالکہ جیتا بہتار ہے مجھے گھڑی دکار رات جی ہیں آئیں بات روم میں جتے ہی مہا تڑکن ہوایاں تو یہ مہا لائن جو نہیں ہے یہ مہا گھڑی بودھ جلا ہوں دیا ہے ہمہاں ٹائمنگ سے حالت ہوا دکھائی صاحب کا سوال ہوئے تو زیادہ ایسا بجھے ٹائمنگ دے پارے مجھے صحیح پہنی سمرو صاحب لڑکانے میں فون کے چند پہا تھا اتھر سمرو ہاں جا تھا ٹراما سینٹر جی شاید گال پہا کرنے صاحب لڑکانے ہی ٹراما سینٹر جی پھو صاحب لڑکانے میں خرابا ہوں شیداد کھڑ جی بھی گال کی ہوں تو وہ لسو طرح بڑا بات لسو اگر ٹراما سینٹر ٹھائیت ہو تو جی کوئی فوری تمام گھنی خراب سوئی پیریں ہی کلا سامت سے امرجنسی سینٹر ہوندہ وارڈز یا لکھا تھا صدبہ وہ ان کے تھوڑوں ودیک جی جیئے جیئے پیشنٹ پہنچے تو ان کے ہر قسم جی فیسیلیٹی ہوتے ہی فوری ہسپیٹل جی دور سٹیپ تے ملے ہونگے کہ وارڈ میں کھڑی ہوئے ہی جاں جی نوبت خپے ری ہونکے اکسیجن کھپے ہونکے چھا کھپے چھو کھپے ہونکے زندہ رکھ جائے فیلال تجیب زندہ رکھ جائے جیئے جی کو تو یا اگر ہوا بزئی ہون میں تاکیڑوں پر ایکیپمنٹ بیجی اٹھو پر اگر ہون جی سار سنبھار آئین ہون میں کرپشن آئین ہی سب معاملات نہ تھی دا تو ٹراما سینٹر کی خود ہی ٹراما سینٹر میں داخل کرنی ضرورتا پہنے بدقسمتی ہے سنے ہر شے بلڈنگ سٹھانتی ہوں ہیتھانتی ہوں مکہی آدھا جیکوانباد میں امریکن سٹھائے ہوئے آیا جیکوانباد بیسس تے ہوندھا باہرہ بلڈنگ ان زمانے شاندار ہوئی پر بعد میں پوچھا ہمچنے کم لئی ہوئے ہو ب � سکر کو پاڑھا اپنہیا تاخل کرنی پاڑھا سنے گے ہیں د Shooting سنگھ پرسند بھی تھوڑو اگر جے کوٹ ہی ناو بیج تھائی شدے ہاں سے سب شہن تے کوٹ ہوں ہی کچھ کرے باتن پر کوٹن جی بھی آج کل تھوڑو گھٹھا لے پجے تھی لیکن یہ آیت ہے بہرحال سے ہی تھیان کھپے I agree with you آئیں ہی وی اکی دردناک آئیں عزیتناک آل ہو جے تھی کہ پیارو اشتو گم تھی ہیں آئیں یہ موہ تاکر پیری بھی شاید ارسکے ہو یہ پنشے چلی میں شروع کیا ہے جی ہے اس نون از مدنائٹ ناک رات جو ناک تھی ہیں تو آئیں پو مانو کھمجی کھمجی غائب تھی ہیں وہ حل دو رہے ہیں پاساں کے اگل بارو کھائی تھی اللہ ہے ذلو محسن بیلار رانی پورما جی بیلار صاحب چاہر جوان چاہینا یا صاحب 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 پی ٹی ایم کے زیرت تیرہ چوڑا مینہ کیا راجونی اطاعت چاہر جائے انہیں جی بنا چوڑا مینہ میں کامیابی نظر نتیا چھے وڈے 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 ناکامی رہی آئے جو پانچ ایک نکایت ناشرے پہے نا آنے سا گیا انہیں جی ناکامی جو کھڑو ریزن تھی سا گے تو انہیں پروگا چھیک صاحب محسن صاحب پیران چوتا زداری صاحب جی ٹائمنگ ہاں محسن صاحب ٹائمنگ جی گال پیسی زداری صاحب محسن صاحب چاہ کرکٹ ہوجے چاہ کرو راند ہوجے اندسٹمنٹ ہوجے سٹاک ایکسچینج ہوجے یہاں پولٹکس ہوجے اس آل اوڈ ٹائمنگ اس ہی ننڈڑو کم کئیوں تھا شو کئیوں تھا بابی سالنگا پر اگر انہ مل جملو آئیں گال انہی مل نہ سمجھی میں آئی تا وہ بیکار جی مسال لے بوا تا وہ تھی ناکر جھڑو تھی دوا یا کار آرگومنٹ تھی دوا تا مانو جا دا یار انہیں انہوں نے ہی کارے ٹھوشو آنا سا نا لنڈھے ہوندے مانو باہر بڑھندہ ہیں ہی کارے تھپڑ آنا سا ہی ہیں ہی کک آنا سا تا وہ کم تھی انہیں تو چاہ گوا تو جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے مو پہ مار دینا چاہیے مار دینا چاہیے آئیں زدالی صاحب جی جکا جا جکے کرٹکس ہیں وہ چاہ ان تھا تا زدالی صاحب جی ٹائمن تمام سٹھیا پتنسو گالی آئی ہو جائے تھی چاہ سکور چھا کرنو اگلو بیٹسمن آئے اگلو بیٹسمن کھے تہاں پنجھا اوورن میں باکی وینی دہ اوور بچا ہو جائے وی اوور بچا ہو جائے تاں گی چوانا پنسو رن کرے دے تا کتروں اسو ٹھو کھڑے اٹھے مطلب چھا کرے اٹھے بابر آزم آئے تا وہ چھا کرے اٹھے کچھ میں اتخشن سو گالی آئی تھی کہ ٹارکٹس ان ایمبیشنز ہوندائیں اوہ کترہ بڑا ہیں اوہو جکے بینجی ٹائمنگ آئے انہیں ساں جکو راند کرے پہ انہیں ٹائمنگ میچ تھے پہ یا نپی تھے سب سمالات ہو جائے تھے پر جکو سوال تہاں کئے پہ زہداری صاحب بھی ٹائمنگ جو زہداری صاحب جا مخالف پہ انجا انجا اعتراف کن تھا شریف ملا ودیمہ جی ملا صاحب شایٹو انچائینا مکر موسیقی موسیقی مجھے دو فرمو مشاہد حسین صاحب سینیٹر مشاہد حسین کچھ سال پہ رہے ہیں یعنی عمران عمران جو کسوں کو مقابلوں ہندو پیپلز پارٹی ہیں نواز لیگ میں موترماشی رہے ہیں زداری صاحب نواز شریف جی اگر ورکنگ سٹائل یا اپروچ اگر بھیٹیوں تو کیے تھے تو تو انہوں نے بھلی گال کئی مشاہد حسین انہیں چاہیے تو انجا کرنا ہوں انہیں کوٹ کے ہاں پر انہوں نے سو ہی زرے ہی روری بیکگراؤنڈ آئی اربن بیکگراؤنڈ جاگنا فرق ہوندہ ہے سنتے whose سماغ kinderen جاگران سے پیپلز پاکے ہیں potent کچھ بے وہی سماغ ن مشاہد ہے پوری پانی جے بار ہوا فک Roberta میں تھے کوپ تایمیگ ہوںچنے ہوں یعنی rendezes چار لگی پانج ن ننتے take t Huhu چار لگی پانج ننتے دے نے چار لگی پانج نمیندے دے نبار چار لگی چار لگی سننان دے چار لگی شرین آزیں کوا چار لگی شرین آزiner فرقت کون جے دے چکر لوگی است%. سر رہے ہیں خریرات پارندہ ہے سڑتھ پاند تیا اور ٹکری ریسیم ہے وانا ہنا وہ ٹپی ویندی ہے تو چی약 رویندی منزل شہر میں پچھنے ہوں با کلومیٹر آ دھائی کلومیٹر آ تچک ٹائم جی خود میانجیمینت آئے پیشنس آئے سبور آئے وزر ہی سماج میں ٹیفرنٹ آؤدھوں گا صحیح ہے جا کہ غلط ہجے تو پر ہنے جو پیمانوں بھی ہو جے تو شہرین میں ہی انتھ ہوتے ہیں یار تاہاں کہ پنجے ویرے ٹائم دیوزی تاہاں ساڑھا پنجے ویرے اچھو پیاں پاراڑی گا اچھی ہے سویر اچھی ہے تب ہکڑی چھکانتے ٹائم اینڈ سپیس جو جے کو تصور آسانی زری سماج میں ہو جے تو ڈیفرنٹ ہو جے تو شہری یا عربن سماج میں اکڑو بھی ہو جے تو صرف سندھ میں نے صرف پاکستان میں نے سری دنیا میں ہی ہے اگر امریکہ میں بھی تاہاں ہنپا سے اہلے آنے ہو تو اٹھے بھی پس ویٹھین جیتے زمین کاش تھے پہیا تھے پہ تب ٹائمینگ بھو زرداری صاحب جکو ہونے جو فوک ہو آئے آئے یا جکو زرداری صاحب خود دیکھو عربن اکڑو انڈسٹلسٹ آئیں سبشیو آئیں لیکن اتھاس تھا وہ بیکگراؤنڈ تھا اتھے نواز شریف تکڑ کھنیاں زداری صاحب ہالو بھبا سودھا ٹائمینگ بھی سمجھڑی پاندی تھی ٹائمینگ اوہ ناہے ہر وقت تکڑ کرانے بھی ٹائمینگ نہ ہون دیا زہرہ زہرہ ملا صاحب چونتا مہنگائی وادی بیلار صاحب چونتا تا پی ڈی ایم جو راڈونی اتحاد جکوا ہوا یہ تا چونتا بیلار صاحب تا جگو پی ڈی ایم جو ٹائمینگ کو کتھ نہ سکیا راندو آنیا کا میں بھی یاد صاحب چونتا چو ناکام تھی ہیں جی آپ شاندار کار کردگی کچھا کار کردگی کار کردگی این کار کردگی کچھا ہوں دو آ ہاتھا ہوں ان کے سچھی کار کردگی جو خراب چو اتھا تانی مرھتیا وہ تو چند آسا شاندار کم کرے چھڑیا جی ساگڈار جیڑی کار کردگی پہ آج دو تو دمر جی پھر سافی جیمعتا چپا تائنے آئی ایم ایرس آگر آئی ایم ایرس آہ ساہا تھا چھا تائن وری سافین متھو کھا دو آجی آئی ایم ایرس آہ سافی ونڈار صاحب کٹی ونڈ ملاقات دیا پرائی میرنس آہ ساپ جی جا جیڑو آئی ایم ایرس آہ ساہیں جیڑو ساق ڈار صاحب جو رییکشن ہو نہ ہی سمجھو آئین جیس سہو آئین جیس ہے اردو اخبار میں فیڈڈ سٹوری سدھو سدھو لگے پہ ہوتا ہے خبر انی ویہ صحافی کہتا ہے پو امریکی سفیر سا کل ڈار صاحب ملیو ہون ایک سرد مہری جو مظاہروں کوئی امریکن ایمبیسیڈر دی امریکن ایمبیسیڈر جی ودیق دلچسپی انگال پہ ہوئی اچھا آئی ایم ایف نکے ہو تو پو تہا ہوت پلان بی چھائے دار صاحب دٹ جی ویہاں چوائے پاکستان کی کچھ نہ تھی دو تو بغیر خبر میں صحافی ہے یہ سمیل اچھی انہی دھی د 03 یہ خبر نہیں بھائی ہے یہ ایسے ہے یہ خبر ہے ایسے ہی چلا نہیں ہے ایسے ہی چلا نہیں ہے تو مطلب امریکن ایمبیسیڈر کو گھنو آسورنا دنو آو انیاب امید دھنپے لائی اگر آج ملاقات تھی ہوئی ہے مونت تری وی در فالو گئی ہو اگر امریکن آئی ایم ایم ایس جی ایم ڈی ساں پرائم مینسٹر جی ملاقات تھی ہوئی ہے آجا رسو چکر دے تاہا ہنہ ہنہ ہی جے کوئی تھے پہی لاش مینٹ نگوسیشنز انہی کے تاہا ہنہ ربانی خر جے اسانی جے کہ سٹیٹ مینسٹر اے فورن افیرز جی ہوں انہیں جے کلوں کے بیاند ساں گھڑائے رسو تا اسہاں کے امریکہ آئی چائنہ جے وچ میں ہکڑے کے چوز کرنے لائے پریشر نوید ہوانے ہیں یہ کیا پر پریشر نوید ہوانے ہیں بہت دونی مجھے دین دنیا چائنہ چوز جن دو چوز کرنے لائے پریشر نوید ہوانے چوز چوتھا کرتا چائنہ کے یہ کرنے زورت ہی نہ ہے سی آئی تنگ کہ ہی گال کھے تاں ہیتے آئی ایم افساں گھڑے رسو تا بھائی امریکہ آئی اسہاں کے اگر نہ مدد کر دو تا بھائی اسہاں بھٹے واٹ رہت ہی بچے چائنہ بچے سے دو حلی ہوانے لئے ہی آؤ ان کے یہ گھڑے رسان تو ہی جگہ یو ای واری خبر آئے یہ باتان بھٹے سو نے عجیب و غریب خبر آئے ہکڑے پاسے گوادر پورٹ اسہاں تھے چائنیز انفلونس آئے سب کو جائے دوکھرچوں کیوں دوں دبائی وارن کے شروع میں اتراز بھٹے ہو تو گوادر کے چھو 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 گوادر تھے انہیں جی گراکی خراب کند ہو نا انہیں یو ای ای کے واری کراچی میں کیا تھا دیوں سے ٹے بڑھتی دیوں تھا چھو تھا دیوں یہ تھے کڑی باتب معاملات ہیں سب ہی کڑی ڈبلی میں ڈبلیو حلن تھے ہوں ہی کڑی لاس منٹ ایفرٹ تھے پائی پاکستان جے کو آئے ویسٹ کھا کٹ جی نہ بنیے سپیشلی تانیسو تہان خیرو دگی گیا تھی ہی دی انہیں اب کش آؤں انہیں پوری مید آیا شاید آئی ای ای ایف سان ڈیل بریک تھی ہی دی شاید لاس منٹ لاس منٹ دیل بریک تھی ہی دی تانیسو ان کا پو الیکشن لے ون بہو تکڑ آئی ہیں چھاتی ہیں چھوڑی کرے چھوڑا ہم نے آئی ای ای ایف سے بھی معاملات تیہ کر لی ملکی وقار اور سنبھال کے رکھا سب کو بچا لیا اور ہم نے یہ کر لیا آؤنا چاہاں یہ تھی دو پر آؤں حیران نہ تھی دس ایسو انہوں میں ہکڑو شرط آنا اسا کے ڈیمانڈز منہ نہیں پہنے whatever the demands are آخری demand صرف اتری آئے چھوڑ پر چھے بلین ڈالر کمیٹمنٹ وٹھی ہے جو ہی چھوڑ چھوڑ پر چھے بلین کئے ہو وہاں تا ٹیکنیکل ڈیمانڈ آنا what is the political ڈیمانڈ سر ڈیسو انہیں کے انیاب اگر تاہاں سمجھو تھا تاہی کو اکاؤنٹنگ جو ایشو آ دے اکاؤنٹنگ جو ایشو آ دے یہ تاہوں یہ تاہوں یہ تاہوں امریکہ بہادر چاہیں دو آئی ایم ایف ڈی دو امریکہ بہادر چاہے کے پرامیسے زندہ ہوئے منینا پوندہ نا ساگے کیڑے آل میں سر ڈیسو امریکہ بہادر بھی چھا ہاں موڈی ہوتے ویٹھلا اترے سالن کا پونگے ویزا بھی نیداؤں پہ کھرانے پہری بھی نیداؤں آنواری بھی ہوا سب کچھ ٹھیکا لیکن آئیں ان ساں ڈیفنس ڈائیز بھی ودھائے پیو ہی بکرے پیو امریکہ پر میر پاسے تاندیس ہوتے بلنکن چائنا آئے ہو ایس اکلو بیرال سوپر پاوز اکلی اکلی سوپر پاوز چاہتے ہیں ڈیپلمیسی جاکرہ پانجا انداز ہیں ہنویں صفحہ دوستی یا کٹی کون تھی ہندی تو کتھے نہ کتھے ہو پاکستان ساں انگیج ضرور رہن دا امریکہ انگیج رہن چاہین دو پاکستان ساں ٹوٹلی ڈس انگیج پانکے نکرن چاہین دو پر یو نیور نو آئی آئی ایم ایف کا پوب پاکستان چاہ ٹوٹلی ہتھ کھڑی چاہی دو رہن مدد نہ کئی مشکل وقت میں یہ بھی تھی سکے تو نہ تھے کبھی ایگریمنٹ جی طرف گال علیوہ نے یو شیئی تھی سکن تھی ہو کچھ امریکہ کچھ لیکن فیلال تاثر یہ اچھے پہ ہو تو امریکہ نہ پہو مدد کرے لیکن ہی آئی ایم ایف جی ایم ڈی جی ملاقات مکلتاں گے چھو دا اگر ملاقات تھے تھی تو ای ہو ای نمائی ایو پانجا کڑو اشارو یا اندیو وٹھی سکن تھا بڑی مرمان لی سب ناظرین آج جی پروگرام جو پورو ہوتی ہو بڑی مدہ اندر پروگرام میں دار میں آئے